میرے محترم دوستو عجیزو ایک بڑی ضرورت کی چیز جس سے لوگ غافل ہیں جس پر دعاوں کا قبول ہونا اور رحمتوں کا نازل ہونا موقوف ہے ایک بڑی اہم چیز جس سے لوگ غافل ہیں جس پر دعاوں کا قبول ہونا اور رحمتوں کا نازل ہونا موقوف ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرتِ دروت جتنی قصرت سے آپ کی روایتیں ہیں جتنی قصرت سے آپ کے دروت بڑھا جائے اس لیے کہ ہر روایت آپ کی طرح منصوب کی جاتی ہے فَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ آپ کے قول کے ساتھ آپ کے دروت وقادرین وعزین اپنے وعد اور تقریر کے جوش میں آپ کے نام نامی لے کر گزر جاتے ہیں لیکن آپ کے دروت نہیں پڑھ کر حالکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ کے نام نامی کے ساتھ کیونکہ سب سے بڑا فخیر ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کا دروت نہ بھیجے بلکہ ایک صاحب نے کوئی کتاب لکھی سیدھر کر اور یہ کہا قاسم سے کہ یوں تو میری کتاب بہت زخیم اور خرص زیادہ آئے گا آپ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے سواد لام عین بنا دینا سواد عین لام نین بنا دینا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا قادم نے کہا کہ آپ اگر اس کتاب کی لکھنے پر مجھے دس گناہ کی منزی زیادہ دیں کبھی میں یہ چار حروف نہیں بلکہ جہاں بھی آپ کے نام آئے گا ماں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے پر اس نے بخل کیا کہ حروف کم ہو جائیں گے تو خرص کم آئے گا لہذا میری کتاب میں جہاں آپ کے نام نامی آئے وہاں سواد بنا دیا جائے پورا لکھنے میں تو خرص زیادہ ہو جائے گا اس سے بڑا بخیر کون ہوگا جہاں آپ کے نام نامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں بخل کرتا ہوں تو لوگ کتاب میں بخل کرتے ہیں اور بیان اور تقیر میں بخل کرتے ہیں اور سب سے بڑا بخل سب سے بڑا نقصان تو اس میں ہے کہ دعا مانتے ہیں لیکن شور اور آخر میں دروش شریف گئے تمام نہیں کرتے حالانکہ دروش شریف کے بارے میں فرمایا کہ دعا آسمان زبن کے درمیان معلق رہتی ہے لٹکے رہتی ہے جتک دروش شریف نہ پڑا جائے اس وقت تک دعائیں خبول نہیں ہوتے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ یا چار صحابہ ایسے تھے جو کبھی آپ سے جدہ نہیں ہوا کرتے تھے اگر کوئی اپنی کی ضرور کیلئے جاتا تو دوسرا اس کی جگہ آپ کی دن رات کی ضروریات کے لیے آپ کے ساتھ مستقل رہتا چار پانچ صحابہ ایسے تھے جو کبھی آپ سے جدہ نہیں ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میں اوشن میں حاضر ہوا آپ باہر نکلے میں آپ کے پیچے ہو لیا کہ کہیں آپ تنہا نہ جائیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے انسار کے کسی باغ میں آپ داخل ہوئے آپ نے مہا نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں سمجھ گیا کہ نعوذ باللہ آپ کی روح نکل گئی ہے آپ دنیا سے چرے گئے ہیں اتنا لمبا میں سجدہ کیا چنانچہ میں آپ کی فرقہ اور آپ کے دنیا سے جانے کا تصور کر میں رونے لگا اور میں نے کہا آپ نے جی میں کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے آپ نے سجدہ سر اٹھایا مجھے بلایا فرمائز میں کیا ہو گیا میں نے آج کے گئے رسول اللہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے یہ دے کر لیا تھا کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ابنے رب کو شکر کا سجدہ کیا تھا کیونکہ میرے رب نے مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے میری عمت کے بارے میں اور یہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ ضرور دے جائے گا میری عمت میں سے اللہ رب العزت اس کو دس نیکی آتا دس نیکی لکھیں گے اس کے عمال نامے میں اور دس گناہ مٹھائیں گے اس کے عمال نامے سے ہر ایک عوائیت میں ہے کہ جبرعیل نے آپ کے حضرت بھی نے آ کر مجھ سے کہا آپ نے فرمایا کہ جبرعیل نے آ کر مجھ سے کہا ہے کہ کیا میں نے آپ کو خوشخبری سناوں کہ پیش ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آپ پر ضرور دے جا میں نے اس پر رحمت نازل کی اور جس نے آپ پر سلام پر پڑھا میں نے اس پر سلام پر نازل کی ابو ترحان تاریف فرماتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش نظر آئے تب ہی ایک نشات تھا اور آپ کے چہرے سے بشاشت ظاہر ہو رہی تھی صحابہ ایز کی کہا یا رسول اللہ آج تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے سے بشاشت ظاہر ہو رہی ہے فرمایا کہ کیوں نہ ہو فرمایا کہ کیوں نہ ہو میرے پاس میرے رب کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے بتلایا ہے کہ آپ کی عمت میں سے جو بھی آپ پر درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر اللہ تعالی اس کو دس نیکی آتا فرمائیں گے اور اس کے دس گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے درجہ درجہ بلند فرمائیں گے قائد میں وجہہ کہتے ہیں یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب جمع ہو گئے آپ نے ممبر کی پہری سڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین پھر دوسری پر چڑے فرمایا آمین پھر تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین جب آپ ممبر سے نیچے اُترے ہم نے آتے کہا ہے رسول اللہ آج تو ہم نے آپ سے اس طرح آمین کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا تو سنانی دے رہا تھا اور آمین کی آواز آ رہی دی آپ نے فرمایا کہ جب رئیل میرے پاس آئے اور انہیں مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر گیا ہو اور پھر بھی اس کی مفرد نہ کی گئی ہو کہ رمضان کا مفرد کا عشرہ گزر جائے اس پر اور اس کی مفرد نہ کی جائے اس پر میں نے کہا آمین جبرائیل کی بدعا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آمین کہنا جب میں دوسری سڑی پر چڑھا جبرائیل نے کہا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ کو درود نہ پڑھیں میں نے کہا آمین جب میں دوسری پر چڑھا جبرائیل نے کہا دور کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے وہ شخص کہ جس نے والدین کو دونوں میں سے کسی ایک کو ان کے بڑاپے میں پایا لیکن یہ ان کے خدمت کر کے جنر میں داخل نہ ہو سکا میں نے کہا اس پر آمین فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میں ایک دن نکلا آدھے میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں تمہیں بتلاوں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیر کون ہے صحابہ نرکے کا عزا ضرور فرمائیے فرمایا کہ جس کا سامنے میرا تذکرہ کیا جائے لیکن اس پر ضرور نہ پڑھے وہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیر ہیں چونہ موسیقی